اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں افیشل یوٹیوب چینل ریل آباز پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکر محمود چوہان اکھر میں حاضر ہے جناب انڈیا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بھارتی میڈیا بہت خوش ہو رہا ہے بھارتی میڈیا کا دعویٰ کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جو ہم اتنا کچھ کر رہے تھے آئی ایس آئی کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ ہمارا کام کچھ کرے بغیر ہی پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کر رہے ہیں آئی ایس آئی کے خلاف امران کے بیانات اور لانگ مارٹ پر بھارت میں جشن بنایا گیا ہے اور اس کو انہوں نے لائیو کبری دنہ شروع کر دیا ہے ایڈیا کچھ کرنے کے ضرورت نہیں جو کہ یہ خود کچھ کچھ ہی کر رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے پاکستان کے دل کے ٹکڑے کر دیے دس سال کے لیے وزیر اعظم بناو تاکہ ہمارا خواب پورا ہو پاکستان کے ٹکڑے چاہتے ہیں بھارتی میجر امران کے حامی پاک فوج کو پاکستان کے اندر برا بھلا کہہ رہے ہیں ہندوستانی ایجنسیاں ہزار کروڑ روپے خرچ کر کے بھی یہ کام نہیں کروا سکتی تھی میجر گورپ امران خان کے غلام پاکستانیوں اور نئی دہلی کی آزاد خارجہ پالسی کی پھر تعریف کیے بیان کے بھی بھارت میں چرچے بھارتی میڈیا پر سامپ شوز سنگیا ہو تو مت لگا کر ماں یہ جو دشمن ہے داد لے رہے ہیں ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے یہاں دیکھنا ہے کہ انیسے کتر نہیں ہے یہ دو ہزار بائیس ہے امران اور انڈیا ایک پیج پر ہیں سارفین تو یہ انڈیا جو بغیر پر کے چھوڑ رہا ہے اور انڈیا جو بڑا خوش ہو رہا ہے اور انڈیا کچھ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں اور ہمارا کام بھی ہوتا جا رہا ہے اور سارا کا سارا الزام امران خان کے اوپر اور ہماری ایجنسی پر لگا رہا ہے کہ یہ اپس میں لڑیں اور اس کے اندر ایجنسی ایکسپوز ہو اور ہم یہ کبری پوری دنیا کو دکھائیں کہتے ہیں کہ امران خان کے بیانیے اور لانگ مارٹ پر بھارت میں جشن کا سما پیدا ہو گیا ہے بھارتی میڈیا امران خان کو پرائم ٹائم دے رہا ہے بھارتی تجزیہ نگار اور اینکر امران خان کے بیان کا خیر مقدم کر رہے ہیں بھارتی میڈیا میں برپور کوریج وجہ امران خان کا ماری ایجنسی کے خلاف بیان بازی ہے انڈیا کہہ رہا ہے ہم پاکستان کے خلاف جو اتنا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اتنا ہزاروں کروڑ روپیا خچ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ایکسپوز نہیں کر سکے ایجنسی کو لیکن اس کے باوجود بھی ہماری فوج ہماری سیاسی پارٹیاں ایک پیچ پر ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرنا بھی جانتی ہے دشمن سمجھ رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور تحریک انصاف میں امران خان میں ٹھان گئی ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں کافلے چلتے رہتے ہیں مسئلہ مسائل آتے رہتے ہیں اور حل بھی ہوتے رہتے ہیں وقت پڑھنے پر ہم سب عوام عوامی پارٹیاں سیاسی جماعتیں اور ہماری گریٹ آرمی ایک پیچ پر ہوں گی بھارتی یہ میڈیا خوش ہوتا ہے تو خوش ہو لے لیکن اس کی جو دل کے اندر تمنہ ہے وہ ایسے ہی دم توڑ جائے گی جس طریقے سے ہم نے 1965 میں ان کے ساتھ کیا تھا ہماری فوج ایک کابل فوج ہے ہماری ایجنسی پورے ورلڈ کی مانی ہوئی ایجنسی ہے تو یہ اگر میڈیا کبرج دے کہ مران خان کو یا اس کے لونگ مارٹ کو لائک کبرج دے کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہ کر لیں لیکن جو ان کے ناپاک عظائم ہے وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے الحمدللہ پاکستان ہے پاکستان رہے گا اور آپ لوگ صرف ساتھشی ٹولہ ہو وہ جو ساتھشیں کرنے کر لیں ہماری سیاسی پارٹی بھی ایک پیچ پر ہے اور پاک فوج بھی ایک پیچ پر ہے اپنے ہوسٹ شاکر میں چوہان کو اجازت دیجئے دعاوں میں جا رکھے گا اپنا خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ